موسیقی کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میٹھا بھی کھائیں وزن بھی نہ بڑھیں اور زبان کا چسکہ بھی پورا ہو جائیں اسلام علیکم جے احسان بھائی کیا علی خرید سے آپ ٹھیک ہیں صدیقی صاحب آپ کا کعبہ تو واقعی وہ اچھے فل مشروبات بلکہ میں دکھ رہوں گا سید مشروبات ہے ابھی واقعی میں انجوائی کر رہا ہوں جب سے آپ نے بتایا ہے الحمدللہ 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 موسیقی یہ غلطی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں کئی لباد ماد اکٹھے کھا لیتا ہوں تو وہ بیک تو زیرو ہو جاتا ہوں پھر آپ شکایت کرتے ہیں میرا کولیسٹرول لیول لیچے نہیں آرہا میٹھا کھانے کوئی ایسی چیز بتائیں جیسے وزن بھی نہ بڑھے اور چسکہ بھی پورا ہو جائے کوئی ہے آپ کے پاس ایسا میٹھے میں میٹھے میں میٹھے میں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ آپ کا چسکہ بھی زبان کا بہتار ہو جائے اور وزن بھی نہ بڑھے ہاں وزن بھی سمارٹ نظر آمتا ہے اچھا اسمارٹ کے لیے تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نو پین نو گینگ اگر آپ اپنے آپ کو سٹرگل کریں گے تو پھر یقینا آپ اپنے ٹارگٹ کو چیپ نہیں کر سکیں گے تو اس کے لیے میں ذکر کرتا ہوں بہرحال زبان کی چسکوں کے لیے شگر کے مریض اقصد جو ہے وہ زبان کا ذائقہ یعنی کہ کڑواہ ہرکوں میں شکایت رہتی ہے تو میں ذکر کرتا ہوں احسان بھائی کارڈیف سے ہمارے بڑے دل پشابری کرتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ بازوک ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ جی کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میٹھا بھی کھائیں اور جو ہے وزن بھی نہ بڑھے اور زبان کا چسکہ بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے دیکھیں میٹھے کے لیے آپ خاص طور پر دیکھیں میٹھے کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں پھل کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن انگور وغیرہ استعمال نہ کریں باقی پھل کے اندر مختلف پھل ہیں آج کل عام لوگ آیا ہوئے آپ کھا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ بیریز میں آپ لے لے سکتے ہیں بلو بیریز آپ لے سکتے ہیں کوئی ہرت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ جو آرٹیفیشل جتنے میٹھا ہے نا یہ ذہن میں رکھیں شگر کے مریض جتنا آرٹیفیشل میٹھا ہے چاہے وہ فارم کا ہنی ہو یا وہ دنیا کے اندر وہ خاص طور پر وائٹ شگر سے چیزیں تیار کی گئے ہیں آرٹیفیشل جتنا میٹھا ہے اس سب آپ کے لیے نقصان دے ہیں باقی آرٹیفیشل نہیں یہ نیچنل ہیں تو نیچنل آپ ضرور استعمال کریں اگر آپ کو بازوک ہیں تو گننے منگوالیں اور گننے چبا کر کھائیں تاکہ جب پتا چلے کہ آپ کے دانت کتنے مضبوط ہیں تو باقی آرٹیفیشل میٹھوں سے بچیں اس کے علاوہ نیچنل جتنا میٹھا ہے آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں لیکن محدود اگر آپ نے میٹھا کھائیں تو آپ اس کے متبادل آپ کو ایسے خاص طور پر شگر کے پیشن چنے کا استعمال رکھیں چنے کا استعمال بہترین چیز ہے آپ کو آسابی طور پر بھی اور ویسے بھی آپ گھر کے اندر چنے کا استعمال ضرور کریں گنے ہوئے چنے رکھ لیں اس کو ضرور کھایا کریں وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں یہ زیادہ میں رکھیں ٹھیک ہے